سلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا جی ہم ڈاگجیشن کا پروسس پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے سب سے پہرے اورل کیوٹی اس کے بعد پیرنکس اور اس کے بعد اسٹرمک پڑھا اسٹرمک کے بعد آج مارے پاس ہے سمال انٹرسٹائن سمال انٹرسٹائن کے تین پارٹ ہیں ڈیوڈینم ڈیوڈینم اور ایلیم جس میں سب سے پہلا جو پارٹ ہے ڈیوڈینم ڈیوڈینم 10 سینٹی میٹھ ڈیوڈینن 425 سینٹی میٹھ ڈیوڈین جس میں دی ڈیوڈینم کے کتنی لینڈ漸 ہے یہ آپ یاد کریں گے ڈیوڈینیں یا بہت سارے بنتے ہیں اس طوپک میں سے کیپلریز میں اور لیکٹیل میں کیا ڈیفرنس ہے لیمفیٹک سسٹم میں لیکٹیلز ہوتی ہیں اور بلڈ سرکولیٹی سسٹم میں بلڈ کیپلریز آرٹریز اور وینز موجود ہوتی ہیں یہ آپ یاد کریں گے ٹھیک ہے جی اور پانچ ایم سی گوز اس میں سے آپ بنائیں گے اس کے بعد لارج انٹرسٹائن ہے اسی طرح لارج انٹرسٹائن کا بھی فیسیز بگا رہا ہے تین پارٹ ہے سیکم کولن ریکٹم ٹھیک ہے فیسیز ہیں اس میں سے بھی اور ساتھ میں یہ اپینڈکس ہے یہ بہت اچھے سی شورٹ کورسن کے طور پر دوزار انٹرسٹ میں آ چکی ہے سوال انٹرسٹائن دوزار انٹرسٹ میں لانگ کورسن آ چاہے ڈیوڈینم جا وہ ایم سی گوز کے طور پر دوزار انٹرسٹ میں پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے یہ سارا آپ ڈیٹیلز ہے پانچ ایم سی کیوز ہی اس میں سے بنائیں گے اپینڈکس کو ساتھ ملا کے اس کے لور آف لیور ہے یہ آپ اس کے رول جہاں وہ یاد کریں گے اور اس میں سے یہ شورٹ کورسن بنتے ہیں کیفین کا کیا کردار ہوتی ہے جہاں گورڈنکس میں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ شورٹ کورسن بھی آپ کا بنتا ہے جہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے لکھنے والا کام میں نے آپ کو بتا دیا ہے پانچ ایم سی کیوز مال انٹرسٹائن کے پانچ ایم سی کیوز ہے وہاں آپ فنکشن آف لیور کے بنائیں گے ساتھ میں یہ کیفین والا بھی ایڈ کر کے تھی چپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی اکسیس بھی آپ اچھے سے دیکھ لیں گے ایم سی کیوز کے طور پر اور یہ لانگ کوسٹن جیسے میں نے آپ کو یہ کلاس میں یہ کمپلیٹ بھی کروایا تھے یہ آپ اچھے سے دوبارہ سے کمپلیٹ کر لیں گے اللہ حافظ